امیقو ہمانگا ملکی ٹم ماچانلہی بارڈیڈ حسیل لوز میں آپ کو دوست میں مان ہوں من جو اللہ میں تمام دوست خار اوفیس ہوں گا جو ان کا شعہ کا پچی چاہ رہا ہا گئے بروز میری جو آج کی وڈیو گرانے کا مقصد ہے وہ جو انا ایک ٹھک رہے حسیل ہوئے ہیں جس کو لوگ ٹھک رہے حسیل بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے اور اب میں پورا ایک چپٹر شروع کروں گا انشاءاللہ جس پہ تمام جتنے بھی پاکستان میں نسلیں انٹرڈیوز ہوئی ہیں ہر لحاظ سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کا ڈیلی بیسیز پہ ذکر کروں گا انشاءاللہ اور ان پہ ڈیلی ویڈیو بنا کر گئے مختب مختب اصیل مرگوں کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے میرے دیکھنے میں بھائی ہیں ان سے حضار شامل چینل کو سبسکرائب کریں لائک ریکممنٹ کریں اگر اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیج ایمپورٹیٹر سی لیورز اور اسٹرگرام اکانڈ ایمپورٹیٹر سی لیورز کو جو رہے ہیں ڈسکریپشن میں چلائن کے لینک دیئے ہوتے ہیں میں نے ان دونوں اکانڈوں کو ویڈیو ہے نا آپ کیلی فالو کریں لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیوز کو آگے اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں چلتے ہیں ویورز اپنی ویڈیو کے طرف پاکستان میں ایک نسل انٹرڈیوز ہوئی ہے ٹھکری ٹھکری دراصل ایسی اگر اس کی ٹھکری کی میں اگر تحریف کروں تو اس الفاظ سے کروں گا کہ ٹھک رہا ہے کہ ایسی نسل یہ جس میں تمام سیل مرگوں کی جو خوبی ہوتی ہیں ان میں موجود ہوتی ہیں رنگ سے لحاظ سے اگر پہلے میں رنگ میں بات کروں تو ان میں سارے رنگ پائے جاتے ہیں جتنے بھی پاکستان میں انٹرڈیوز ہوئے ہیں نمودار ہوئے ہیں جتنے بھی پاکستان گینسلوں میں ہوئے ہیں تمام کلرز اس ٹھکرہ بریڈ میں پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی شکل و صورت کے بات کریں تو موٹی نوک بعض جو ٹھکروں میں نوک چریدار بھی دیکھنے کو ملیا اور بعض میں جو موٹی نوک اس کے بعد ان کا تار اس طریقے کا ہوتا ہے کہ ان کا تار جوتا ہے وہ بلکل ایسے لگانے کے سر کے ساتھ چپکا ہوتا ہے چھوٹا سا تار چپکا ہوتا ہے بعض میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس ایک سلیٹی سی پھری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیسے تار کٹا ہوا ہو پریس کیا ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جسامت کی بات کریں تو اچھے خاصے چوڑے اور ان کا سینہ چوڑا باڈی بلڈر کی شیپ میں جیسے باڈی بلڈر کی شیپ ہوتی ہے اس طریقے کا سٹرکچر ہوتا ہے لیکچے ایسے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان کی ہیٹ کی اچھی ہیٹ کی جانمل ہوا پاکستان میں ہوا کرتے تھے لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ کروسنگ کی وجہ سے جوہاں ٹکلے پاکستان میں جوہاں نسل کام ہو چکی ہے لیکن بنسبتہ کر ہم دوسرے ملک بھی ہم اپنے جوہاں ہمارا ہمساہیہ ملک انڈیا اگر ہم انڈیا میں بات کریں تو انڈیا میں زیادہ تعداد میں ٹکلے پا جاتے ہیں اور ٹکلوں کی گیم سٹائل کے اگر بات کروں تو یہ کھلے کانٹوں میں بھی لڑتے ہیں بند گدی میں بھی لڑتے ہیں دونوں سنسلوں میں اپنا کام پورا کرتے ہیں اور ان میں برداشت اور کل کاری بڑی مضبوط ہوتی ہے یعنی کہ یہ فائٹ کے اعتبار سے بڑے سخت مانیں گے ہیں سخت ہارڈ ایٹر بھی مانیں گے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر دیں کہ اصیل مرگوں میں دراصل آپ نے تو یہ سنو ہوگا جو مرگا جو اچھا حصیل ہوتا ہے وہ پچیسو گرام چھپیسو گرام تین ہزار گرام تک آپ نے مرگا حصیل دیکھا ہوگا فائٹنگ برڈ کے حوالے سے بات کروں اور اگر ہم یہاں پہ اس نسل کے ساتھ اس کو کمپیرزن کریں تو یہ والے جو مرگیں ہیں پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی چھے چھے کلو کے مرگیں دیکھے گئے اور چھے چھے کلو کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی اپنی فائٹ میں اور اپنا جو انا گیمنگ سیل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا اچھا کام انہوں نے جو انا اچھی کارگردگی سرمجام دی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ٹھکری مادی ٹھکری مادی کی بھی ٹوٹل شیپ اسی طرح کی اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ میں اپنے ایک آپ کو مرگی کی شیپ کے بارے میں بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھکرے کہاں سے چلے اگر ٹھکروں کی بات کروں تو ٹھکرے جنمن انڈیا سے نمودار ہوئے تھے اور انڈیا سے پر پاکستان میں برٹس بگر آپ کو پتہ آتے رہے تھے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں پرانی اگر میں بات کروں اپنی سنس کے مطابق اپنی علم کے مطابق اپنی اکل کے مطابق یہاں پر کوئی استاد ازراد میرے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کو میری بات سے کوئی اطلافات ہو تو وہ اپنی جوانا کیمپی رہ کے اظہار کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میری وہ رہنمائی بھی کرنا چاہ رہا تو کر سکتا ہے یہاں پہ جو ہم نے دیکھے ہیں مشہور ابھی تک بھی ٹھکرے انڈیا میں موجود ہیں اصل حالت میں پیور حالت میں ٹھکرے موجود ہیں اور وہ اپنی جوانا گیمنگ سرائل کے عوالے سے اپنا اچھا جوانا کردار ادا کرے ہیں اسیل مرگوں کی دنیا میں اگر ہم پاکستان کے بات کریں پاکستان کے کچھ مشہور علاقوں میں جوانا جانور کچھ مشہور علاقے ہر جگہ بھی جوانا جیسے کہ مییہ وال کے جانور ہر جگہ پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سندھی جانور ہر جگہ پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن یہ ٹھکرے بہت بہت کم جوانا دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر ہم اس کا جو اینا بیسک اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اینا بنیاد اس کی کونسی تو حیدرباد دکھن اس کو وہاں پہ کولی اصیل بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ جو اینا انڈیا میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے اصیل مرگے یہ جو انڈین مریڈز کو ایک نام دیا گیا انڈین مریڈ کا وہ زیادہ در جو ہمارا ہمسائیہ ملک کے انڈیا اس میں پائی جاتے ہیں اس میں دو چئیزیں اوہ ہوتی ہیں کہ آپ اگر تو اگر مطلب کہ اصیل مرگوں کی دنیا میں جو اینا ہر بندہ شکین آدمی ہر بندہ آج کل کے گروں میں دوسرے تیسرے گروں میں اصیل مرگوں کی عام مندوں نے رکھے ہوتے ہیں کچھ لوگ شکین ہونے کے نarsiے رکھے ہونے کچھ لوگوں نے جو اپنا تھرک برا کرنے کیلئے رکھے ہونے کچھ لوگوں نے لڑانے کیلئے رکھے ہونے لیکن یہاں بھی اگر بات کرونا ان کی برداشت کی اور ان کی جو انا ہارٹ ایڈنگ کی اگر بات کروں تو یہ جو انا اچھا جو انا کام ساندھ میں رہتے ہیں یہاں پہ میں کسی بریڈ کا برا نہیں کہہ رہا لیکن انڈین جو ٹھک رہے ہیں وہ بڑے مضبوط بڑے مضبوط مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ جو انا ان کا جو انا لڑائی میں جو انا یہ خود جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کھلے میں بھی کانک کرتے ہیں بند گدی میں بھی کانک کرتے لیکن اگر ہم انڈیا میں بات کریں کہ انڈیا میں ٹھک رہے کس طریقے کے لڑتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں بریو کرتا ہوں کہ انڈیا میں جیسے کہ ہم کھلے کانٹوں پر پاکستان میں کل چڑھا کے لوگ لڑاتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر بات کروں انڈیا میں وہ اپنے کلوں پر مرگوں کے جو انا لڑواتے ہیں اپنے کلوں پر مرگا اپنے جنرون کلوں پر پائٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمیں ہمارے دو بھائیاں ایک جو انا انڈیا سے بلوگ کرتا ہے امریت آوان بھائی انہوں نے اگر بات کی ان سے میری کافی زیادہ جو انا گفتگو ہوتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بند ہے جو انا ببندر باجی وہ بھی جو انا میرے سے باشات کرتے رہتے ہیں ان کا ذکر اس لیے کرنا میری لئے جو انا اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان سے کافی زیادہ جو انا کافی زیادہ پرانے برڈز دیکھنے کو ملے تھے انڈیا نہیں سی اور وہ ٹھیک رہے بھی تھے کچھ کچھ بانکے بھی تھے اور کچھ گلوے بھی تھے مطلب کہ پرانی بریڈیں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں اور وہ انہی کا شوک کر رہے ہیں مطلب کہ انڈیا کے باکر باگ کریں بہت کم لوگوں نے بہت کم لوگوں میں جو انا وہ بلیتی شوک پایا جا رہا ہے لیکن میں نے جتنے بھی انڈیا بندوں نے میرے سے رابطہ کی ہیں انہوں نے جو انا مجھے پرانے ہی نسلیں دکھائیں اور دل خوش ہوتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا کئی بے کئی بے مرگوں کا شوک کر رہا تو ان کے پاس اچھی اور میاری چیزیں ہیں وہ بہتاتے ہیں کہ ہم جو انا جہاں پہ وسی بھائی مرگیں جو لڑاتے ہیں نا وہ مرگوں کو اپنے کیلوں پر لڑاتے ہیں اگر کئی بڑا مرگا دیکھنا علام میں جا کے تو اس کے جو انا بند قدی میں اس کا شوک کرتے ہیں ورنہ ہمارے یہاں پہ زیادہ جو انا مرگوں کو اپنے کیلوں پر لڑتے ہیں اور انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی ایسے سینڈ کی ہو اس طریقے کی اس لیول کی دلائی ہوتی ہے ایک دوسرے کے جنگلوں کی کہ میں بتا نہیں سکتے بہت اینڈ لیول کی دلائی جیسے کہ لوگ کھلے گھنٹوں میں دیکھتے ہیں نا کلے چڑھا کے وہ مرگوں کے اپنے اثر والے کلے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے اثر مارتے ہیں اور جہنمان ٹھکریہ سینڈ مرگیں جو انا کافی زیادہ فائٹ اچھی اور مضبوط اور میاری فائٹ کرتے ہیں یہ دراصل ایک شارٹ میں ہمیشہ میں بھی کوشش ہوتی ہے ویورز آپ کو جو انا بات بھی پوری کلیر سمجھا دوں کہاں سے کوئی نسل چلی کہاں سے میں جو انا اپنے رون مہا ہوئی کسنا اس نے لیول میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں ڈسکس کی اس لیے شارٹ ٹائم میں کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے چیزیں بیسک سمجھ آ لیں اب ٹھکریہ چلیں ایڈیا سے ہیڈراباد دکھنگ اس کو پولنگ اسیل کا آ گیا اس کے ساتھ ساتھ دوسری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ اس کی بناوٹ شکل صورت کے لحاظ سے جو ہے نا آپ کو چیزیں بتائی ہیں تو یہ دراصل ٹھکریہ کے لات کس کی پائی گئے اور آنکھوں میں سرخ ڈورے اچھے سرخ ڈورے جو آنکھوں کی پتلی کی آکھیں سرزمین ہوتی ہے وہ سفیدی یا پھر جو آنا آپ لگا لیں اس کے سفیدی کے بعد جو آتی ہے بعد موتی کلر کے بعد اگر بات کرتے ہیں اس کی آنکھوں کے دائروں کے بعد جو آتی ہیں ڈورے وہ موٹے اور سرخ اچھے فیس اچھا فیس کا میعار اور گھردن کا میعار بڑا مضبوط بڑا ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ کلیر کرتا ہوں کہ ٹھکریہ سیل مرگیاں انڈے کتنے دیتی ہیں ٹھکریہ سیل مرگیاں انڈے سال میں دو دفعہ اور انڈے دینے کی تعداد جو ہے نا وہ منیمم آٹھ اور میکسیمم دس اسے زیادہ انڈے نہیں یہ دیتی ٹھکریہ سیل مرگیاں پیور ٹھکریہ تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائی کو میری آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارا خیال کے مجدے ازاد اللہ